موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ابھی آپ سب لوگوں کے اچھا آپ نے کافی سوال پوچھیں اس نے کوشش تو تھی کہ آپ کو وہیں پر جواب دے دوں لیکن ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے اس لئے میں نے سوال آپ لوگوں کے لکھ لیے دے اچھا ایک نے بہت انٹرسٹنگ سوال کی ہے کہ آپ کا ٹری بنانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں مختلف طریقہ سے بتا رہی ہوں آپ کو تاکہ جس کو جو چیز اویلیبر ہے وہ اس سے کرے یہ نہیں ہو کہ پوری کے پورا جائے پہلے بزار جائے ساری چیزیں خرید کے لائے اور پھر کرے آپ کے بس جو چیز آپ اس طرح سے کرو یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس چیز کو یعنی بلوگ کو کتنے اچھے طریقے سے پرنٹ کرتے ہو ٹھیک ہے دوسرا یہ تھا کہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے میں کراچی سے ہوں تو جو کراچی میں دو انسٹیوٹ ہیں ٹھیک ہے میں نے وہی سے سیکھا ہے لیکن میں نے بیسک سیکھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بیسک میں بہت ہی بیسک بتاتے ہیں چیزیں تو یہ میرا اپنا شوق ہے تو میں نے ڈیفرنٹ اس سے سیکھا ہے اور میرا اپنا کر کر کے ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے پھر آپ تجربے کرتے رہتے ہیں تو ابھی یہ اللہ کا شکر ہے میں آپ کو جو چیزیں بتا رہی ہوں وہ ایسی ہیں کہ آپ لوگ جب کرو گے آپ کو مزہ بھی آئے گا یعنی بلکل صحیح چیز آپ کو بتا رہی ہیں میں اس میں یہ نہیں کروں گی کہ میں کوئی چیز چھپا لوں گی لیکن تیچر کا کام ہوتا ہے آپ کو زیادہ زیادہ انفرمیشن دیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو آگے کریں اور پھر میرا نام بھی ہوگا اچھا تیچر تو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اچھا جی اور دوسرا یہ تھا ایک اور بھی یہ میکٹ بھیجوانے کا بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی دوسرا میں نے آپ کو یہ بھی بولنا تھا کہ آپ جو ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ویڈیو میں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرو ہر وقت انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہر وقت آپ کی لائٹ نہیں ہوتی موبائل چارج نہیں ہوتے آپ کے پاس یہ لکھا ہو کوپی میں ہے تو وہ زیادہ دیتے ہیں آپ لوگ کے لیے لکھنے کی عادل ڈالیں ٹھیک ہے اچھا اور انشاءاللہ جو میں نے سوٹ بنائے ہیں ان کی ویڈیو میں الگ سے بنا کر ڈالوں گی ٹھیک ہے اور تھینکیو آپ لوگوں جو اپریشیئٹ کیے کیلئے آپ کا سکھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے اچھا انڈیا جو سبسکرائیبر ہیں میرے تھینکیو آپ لوگ میرا کام پسند کر رہے ہیں بہت خوش ہوئی اچھا آپ لوگ مجھ سے پوچھے تک کٹ بھیجوانے کا نا تو کٹ کا یہ ہے کہ میں بھیجوانے نہیں سکتی یہ وہاں پہ آپ کو یہ پتہ ٹریٹ کا پرابلم ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے آپ لوگ کے انڈیا میں ہی ان کی دیکھیں ہیں کافی ساری ویڈیوز اور بہت کچھ مجھے وہاں سے بھی سیکھنے کو ملا ہے تو وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ میں وہی دیکھ رہی تھی کہ چیزیں آلموست سیم ہیں لیکن نام ڈیفرنٹ ہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جو وہاں چیزیں مل رہی ہیں جس نام سے میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں بتا دوں کہ کون سی چیز ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی اچھا جی جو میرے انڈین سبسکرائبر ہیں یہ ان کے لیے ہے انفرمیشن ساری آپ کے بہت سوال آتے ہیں مجھ سے کہ جی آپ بتائیں کہ یہ چیزیں کہاں ملیں گی وہاں نہیں مل رہی اور کے نام کیا ہیں ٹھیک ہے تو وہ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں ملیں گی یہ نام کیا ہے کیونکہ جو میں نام بتا رہی ہیں وہ آپ لوگوں کی کنٹری میں وہ چیز نہیں مل رہی تو میں نے بقاعدہ آپ لوگوں کی فاتح پوری ریسرچ کی ہے اور یعنی انڈین ان کے بھی دیکھیں ایون میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا تو وہاں سے جو ان کے نام ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کونسی چیز کس اس میں استعمال کر رہے تو مجھے آئیڈیا ہو کہ چیزیں ایک جیسی ہیں بس نام ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ چیزیں وہاں پہ جہاں تک مجھے آئیڈیا ہوئے ہیں کیمیکل شاپ سے پینٹ والے ہیں ان کے پاس اور ایون جو مین مزار ہوتے ہیں جہاں پہ بلوکس مل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی مل جاتی ہیں یہ چیزیں ایون بنگلہ دیش میں بھی مل جاتی ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ٹھیک ہے اب آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ کونسی وہاں پہ کونسی چیز کس نام سے ہوتی ہے اس طوال ٹھیک ہے اب جس طرح سے کسی نے مجھ سے پوچھے بلوک پرنٹنگ پیسٹ یہ کیا ہے اور یہ کیسے اس سے ملے گی جو بلوک پرنٹنگ پیسٹ ہماری جو مین ہوتے ہیں جو لائٹ کلر کے کپڑوں کے اپر ہوتی ہے اس کا ٹھیک ہے اور کیا حسین اس کی گنڈی سے سمیل ہے ٹھیک ہے بلوک پرنٹنگ پیسٹ جو ہے اس کو وہاں پہ بولتے ہیں وائٹ پیسٹ بائنڈر ایچلی جتنے بھی آپ لوگوں کے وہاں پہ مل رہی ہے یہ چیزیں کوئی سی بھی اس کو بائنڈر ہی بولتے ہیں بائنڈر میلز بائنڈ کرنا کرر کر اس کو نا تو ہم اس کو بلوک پرنٹنگ پیسٹ بولتے ہیں مین جو ہمارا رہا ہے لائٹ کلر کے کپڑوں کے اپر وہاں پہ اس کو بولتے ہیں وائٹ پیسٹ بائنڈر ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اب آپ اس کو ڈیٹیل ضرور لکھ لیں جب میری ویڈیو دیکھیں تو آپ پرپشنس کے تو اس کو اپنے ہاگ میں رکھیں اچھا یہ جی اور جب آپ میری ویڈیو دیکھو گے تو پھر آپ کو یہ ہوگا جب میں کہوں گی بلوک پرنٹنگ پیسٹ پھر آپ نکالیں گے فٹ سے وائٹ بائنڈر پیسٹ یا وائٹ پیسٹ پائنڈر فور لائٹ کلرز کلوز کورٹن کے اپر یہ ضرور ہے کورٹن کے اپر کرنے کے لئے سلک سلک کے الگ ہوتے ہیں کلرز ٹھیک ہے اب آجاتی وائٹ پیسٹ جو میں نے ڈاک کلر کے کپڑوں کے اوپر کیا تھا جو پرومیننٹ ہوتا ہے ڈاک کلر کا ٹھیک ہے وائٹ پیسٹ جس کو میں بولتا ہوں یہاں پر یہ وہاں پر ملتی ہے خارڈی بائنڈر خارڈی بائنڈر ہر چیز کا بائنڈر بولتے ہیں اس کو تو خارڈی بائنڈر کے نام سے وہاں پر یہ ڈاک کلر کے کورٹن کے کپڑوں کے اپر ہوگا ٹھیک ہے اچھا جیتھری گم میرے خال سے آپ لوگوں کے نہیں وہاں پر آپ لوگوں کا ملتا ہے جو کیا نام ہے میڈیم ڈالتا ہے اس کو کرنے کے لئے بائنڈ کرنے کے لئے اور ایک ہوتا ہے آپ لوگوں کا فکسر کسی بھی اس میں ڈالنے کے لئے جیسے ہم لوگ ڈالتے ہیں یہ جیتھری گم ٹھیک ہے اور ایون یہ بائنڈر یو ڈی بائنڈر ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ لوگوں کی چلتا ہے وہاں پہ فکسر وہ ڈرابس ڈلتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں سیون ٹو نائن ڈرابس ڈلتے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ٹھیکسر کلر وہ پکھا کرنے کے لئے میڈیم وہ اس کا ہے یو ڈی بائنڈر ٹائپ کا ہو جاتا ہے ہم لوگ تو یہاں پہ یہ یوز کرتے ہیں نا گم اور وہ وہاں پہ وہ ڈرابس اس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی اب آپ کے جو وہ ہیں لیزر 4000 بائنڈر ہے وہ لائٹ کلر کے سلک کے کپڑوں کے لئے ہوتا ہے لائٹ کلر کے سلک کپڑوں کے لئے ٹھیک ہے لیزر 4000 بائنڈر ٹھیک ہوگیا اچھا پھر ایک اور آپ کا آتا ہے فاسٹ فکسٹ بائنڈر یہ ہوتا ہے ڈاک سلک کپڑوں کے لئے فاسٹ فکسٹ بائنڈر وہاں پہ جتنے بھی آپ کی کیمیکل مل رہے ہیں وہ سارے بائنڈر اس لئے آپ لوگوں ہو رہی ہے کنفیوزن سلک کپڑوں کے لئے اچھا ان میں جو کلرز ڈالیں گے وہ یہ ہوں گے پیگمنٹ کلر سب میں پیگمنٹ کلر ڈالے گا یہ پیگمنٹ یہ ایکرمائن کلر نوٹ ایکرلک ایکرلک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے پیگمنٹ کلر ایکرمائن کلر سب میں یہی ڈالیں گے ایکرلک کبھی نہیں بتا رہی ایکرلک نومل کلر اس کے اندر میڈیم ڈال اس کو پتلا کر لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یا پھر اگر آپ کے چیزیں تھک ہو رہی ہوں تب ان میں میڈیم ڈالتا ہے پیسٹ پیسٹ آپ کے تھک ہو رہی ہوں تو میڈیم یعنی ڈال جاتا ہے صحیح ہو گیا i hope میں نے آپ کو clear کر دیا ہوگا تو ایک اور چیز یہ ہے normally میں نے پہلے بھی بولا تھا آپ اندیا وی بولتی ہوں یہاں وی اگر آپ نے اپنے لئے بنانا ہے تو آپ فیبرک کلر رہ لو اپنی پنچائت میں پڑھو ہی آپ پڑھو اپنا شوق پورا کر لیکن اگر آپ پڑھو 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 کچھ پڑھو یوز کرتے رہ گی سمجھو کلر درائے ہو جاتے ہیں صحیح آپ لوگوں سمجھ آگی ہوگی میری بات نہیں سر ہیلا سوڑا سر کرو میری ویڈیو کو دوبارہ دیکھو آج جگے سمجھ میں ٹھیک ہے اور باقی ہاں دوسرے جس طرح میں گولڈ سیلور ڈسٹ اور وہ خود بنا کے آپ کے انڈیا میں گولڈ بائنڈر کپر بائنڈر سیلور بائنڈر وہ الگ سے ملتا بنا بنایا پیش ملتا ہے لیکن ایک اور چیز جو میں سکھاؤں گی وہ وہاں پہ نہیں ہے وہ نیکس کلاس میں ہوگا پرل کی کلاس وہ انڈیا میں میں نے نہیں دیکھی وہ میرے پاس ہی یعنی پاکستان میں ہاں نیکس کلاس میں آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے جی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جو بیجنے کا اس نے چارجز مجھ سے پوچھے ہیں تو جو پرائیوٹ پوریر کمٹنیز ہیں ان کا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ 500 سے اباب لیتے ہیں جب پہلے تو پہر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس جو آرڈر آیا تھا ایک کلائنٹ کا تو میں نے آپ کو پیچھے نظر آرہی ہوگی کٹ ابھی ان کو بھیجوانی ہے مجھے تو لیکن جب ابھی میں نے کیا ہے تو پہر مجھے پتا چلا ہے کہ چیری بلوسم کے حکومت آنے کے بات پرائیسز بڑھ چکی ہے اور انہیں سارا کھا سارا مال جانا روپ لیا ہے ٹھیک ہے ابھی ان کا مجھے کوپر کلر بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے ان کو بولا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی ملتا ہے میں آپ کو بھیجتے ہوں تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ ابھی جو ہے میں کیٹ کسی کی نہیں لے رہی ایڈوانس یعنی کوئی بوکنگ چکنگ نہیں کر رہی جب تک مجھے نئی پرائیسز نہیں ملیں گی تو کیٹ کی پرائیس بھی بڑھ جائے گی اور آپ دعائیں دو ہاں تو وہ جب آپ بنا رہے ہو تو کیٹ تو اس میں کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو باز وقت کوئی ایک آدھ نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا دیر ہو جاتی ہے تو یوں سمجھیں 7-10 ڈیس میں لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو چیز بھیجوا دیتی ہوں اور اس میں بے فکر رہے ہیں ہم لوگ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ لوگ میرے پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہو ابھی کا کام نہیں ہے جیولری کا کر رہے ہیں کپروں کا کر رہے ہیں تو آپ جو میں فل میں ایڈوانس پیمنٹ مانگتی ہوں تو وہاں بے دھڑک بھیج سکتے ہو ٹھیک ہے آپ میرے ریویوز بھی چیک کر سکتے ہو صحیح ہو گیا تو ہاں اور پریکاوشن میں اس کے بتا دوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں سارا لیکوڈ نا ٹھیک ہے اب میں اپنی طرف سے میں نے کہتا ہے نا دوسری شہر میں بھیجوں گی پہلے نہیں بھیجی بدین اف سیٹی تو میں کر چکی ہوں آپ اس کو میں اچھی طرح سے اپنی طرف سے سیل کر کے بھیجوں گی آگے اللہ سے دعا بھی ہے آپ بھی مانگئے گا دعا کہ یہ لیک نہ ہو لیک ہوتا ہے گا تو تھوڑا بہت نکلے گا تو اس پر خفا مت ہوئی ہوگا کہ میں کہ یہ لیک کی ہوگا کیونکہ ابھی ہمیں بالکل سیلڈ ٹائپ چیز نہیں ملتی کہ جی وہ سیلڈ ہو جائے بعض اوقات اس میں سے بھی نکلی جاتی سیلڈ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی یہ چیزیں آپ تک صحیح پہنچ جائیں کیونکہ زیادہ کلرز ہی ہوتا ہے یعنی ٹیپنگ شیپنگ کر کے تو ہمیں بھیج ڈھوں گی لیکن جو ٹیپنگ مال ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ یہ نکلنے کے اندیشہ ہوتا ہے رسک انوالڈ ہوتا ہے اور میری کوشش یہ ہی ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز کر کے بھیجوں تاکہ اپنے پر اکے سوچیں کہ میں اگر چیز موم ہو تو کیسا ہوتا اسے لئے تو بہت زیادہ دعوے نہیں کرتی اسے پہلے سے بتا رہی ہوں کہ لیک ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ خیر رہے گی اچھا جی اب میں نے بول دیا ہے اچھا مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک کٹ میں کتنے سوٹ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اب وہی بات ہو کہ آپ نے کتنی کونٹریٹی نکالی ہے یہ اچھا خاصا پیسٹ ہے یہ والا اس کے اندر دیکھو اچھا خاصا پیسٹ ہے نظر آرہا اب آپ اس میں سے یعنی اگر میں کہوں مجھے ایک شرٹ بنانی ہے تو اس میں سے دو ٹیبل سکون لوں گی تو اس میں میری شرٹ بڑے آرام سے بن جائے گی دو ٹیبل سکون میں اب آپ اس کی کونٹریٹی کا اندازہ کر لو دو ٹیبل سکون نکالے تو اتنا ہوگا پھر آپ نے دوبتہ کیا اس میں بھی دو ٹیبل سکون میں بن جائے گا تو اس میں چار سے پانچ سوٹ آرام سے بن سکتے ہیں اور یہ کہ اگر کلر آپ کا زیادہ بن جاتا ہے مجھے ایک ٹیبل سکون زیادہ ہی لو تو تاکہ کلر ایک ہی دفہ بنے تاکہ وہ نہ ہو ڈیفرنس نہ آئے تو آپ ایک دفہ میں کر لو تو زیادہ بہتر ہے اور پھر اسی طرح کے جار لے کے اس کے اندر اپنا پیسٹ بنا ہو اور رکھ بھی سکتے ہو تو آپ کا کام ہو جائے گا چاہ سے پانچ سوٹ آرام سے بن سکتے ہیں ضائع کرنا چاہتا ہو مرضی آپ کی اچھا یہ ہے بیسک کٹ اب آپ پریشانی ہو کہ اگر ایک اس میں نہیں ہے بلوک فرنڈنگ پیسٹ کے ڈبہ دے رہے ہو یہ بیسک کٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ اس میں ایڈ بھی کروا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جی مجھے بلوک فرنڈنگ پیسٹ کے دو دے دیں پیسے الگ ہوں اس سے بیسک کٹ جی تریگ آپ کو زیادہ چاہیے وائٹ پیسٹ چاہیے دو یہ فوم بائنڈر چاہیے تو وہ بیسکو آپ کو دبل کر سکتے ہو پھر میں اس کے آپ کو ایکسٹر چارجز بتا دوں گی جس طرح سے ایون کلرز کا بھی میں بولتی ہوں کہ آپ کو جو چیز چاہیے تو ایکسٹر مل سکتے ہیں ٹھیک ہے پوری کٹ کا یہ جو چیزوں کا میں کہتی ہے اس کے تاکہ آپ کے جو ڈیلیوری چارجز ہیں اس اس میں آپ کو زیادہ چیز مل جائے اور ڈیلیوری چارجز بھی تو بڑھ گئے ہیں ابھی تو کوئی آرڈر نہیں رہی سیدھی سپاتھ مجھے اس کا بولا تھا میرا کام ہے اس کی ویڈیو ایک چلی پہلے میں نے بنا ہی نہیں میں اس کا بلوک پرنٹی نہیں نہیں کیونکہ جب آرڈر آتے ہیں آپ کو کہتے کہ آرڈر کر کے آپ پٹا پٹ بھیج دو تو کافی سارا تو میں کام جانب بھیج چکی ہوں لیکن اب انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ایک تو ویڈیو بنا ہوں اس میں بھی آپ کو دکھاؤں اور تصویریں اٹلیس ہوں تو آپ لوگ پھر میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے کام کیا ہوا کافی پرنٹیگ ہے انشاءاللہ میں ڈالوں گی اب جب ہوگا تو اس میں پہلے بناوں گی اور کام فی ساری چیزیں پائپ لائن میں انشاءاللہ اچھا بلوکس کے رکھنے کا طریقہ اس کو کتنی اس کی کیر کرنا ہے کیسے واش کرنا ہے جب ہم بلوکس نئے لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہی ہے انشاءاللہ وہ ایک ویڈیو میں بناوں گی ہمارا کچھ بتا دوں گی اور میری ویڈیو آپ نے کچھ چھپتے زفا دیکھنا ہے اچھے طریقے سے ہاں ویڈیو پہ آگے نہیں کیا کرو ویڈیو پہ آگے نہیں کیا کرو اگر آپ اس کو دور سے سنو گے فائدہ ہوگا آپ کو سوال کردیں گے اگر آپ کو سوال کردیں گے پھر آگے سوال کرو آگے یواز ویڈیو میں ہم نے کافی اچھی لنبی ویڈیو بنائی تھی اس میں بلوک کے کیسے واش کرنا ہوں آگے یواز جہی میں کہنا چاہ رہی تھی ویڈیو پوری دیکھا کرو اس کو ٹک 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 آگے مت کیا کرو کیونکہ میں آمخہ میں میں نہیں بول رہی ہوتی ایک ایک چیز آپ سے وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو آپ اس کو غور سے سنا کرو فرس ویڈیو میں میں نے واش کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا ایون میں نے بھی بتا دیا تھی جب نیا بلوک لے کے آتے تو اس بچارے کے ساتھ کرتے کیا تو آپ اس کو ضرور دیکھو لیکن آپ لوگوں کے لئے میں دوبارہ سے ایک ویڈیو بناوں گی جس صرف خالی بلوکس کا اس میں بتاؤں گی کہ اس کو کچھنا سے کرنا ہے ڈیڈی آپ نے درا دیا میں کیٹ بے جن سے پہلے میں نے آپ کو precautions ہی بتا دیا اچھا جی اب مجھے بلوکس کے سوال کرتے آپ لوگ آئے بھائے کس میں بڑا مزا آتا ہے مجھے سن کے بات سنو میں بلوک لے کے آؤں آپ لوگ کہیں مجھے بلوک نہیں لے میں تو پھن گیا اور دوسری بار یہ کہ بلوکس ایک دفعہ آپ کو ملتے ہیں مازکوت ہے تو دوسری دفعہ وہ چیز نہیں ملتی اور میرے بلوکس میں نے بڑے آرام سے اکھٹے کیا ہیں بہتر یہ ہے آن لائن جو آپ مغواتے ہیں مجھ سے پوچھیں میں نے آن لائن دیکھے ہیں دراز کے اوپر جو اس کی قولٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے وہ آپ کے بلوکس کریک ہو جائیں گے بے شک اس کو تیل میں کیا اس کو گریس میں رکھ دو وہ تب بھی کریک ہو جائیں گے جب زیادہ استعمال کرو گے تو فائدہ نہیں ہے کوئی اور جتنی پرائس ہے وہ ان ان سے ہیں وہ مجھے آئیڈیا ہوگی کیونکہ اس کا ڈیزائن سے مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کو کچھ جا کے کسی بھی اچھے جو سٹیشنری شاپ ہیں مل جاتے ہیں تھوڑا سا سرچ کرو مل جائے گا آپ کو جیسے اردو بازار ہوتا ہے وہاں پہ پوچھو کسی نہ کیسے سرچ کرو کہ مل جائیں گے آپ کو تو آپ اپنے آپ کو جو ہے میری جگہ رکھ کے سوچو کہ میں بلوکس اٹھا کے لاؤں کیونکہ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں ایک ہاتھ جتنا جو بلوکس ہے اتنا بڑا بلوک وہ 1000 سے اوپر ہوتا ہے اس کی پرائس کیونکہ ابھی میں جب گئی تھی میں اس کو ڈروپ کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس پہلے کے بڑے بڑے پڑے ہوئے تھے تو ابھی جو میرے خاص سے چھ سات مہینے پہلے میں گئی ہوں تو ایک بڑا پسند آ رہا تھا وہ 1000 سے 1200 کا تھا میں نے کہا اوکے فائن وہی چھوڑ کے آئی ہوں یہ مز ہے میں رکھو کہ سو پچاس کے نہیں ملتے ہوتے ٹھیک ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے بھی جا کے دیکھتے ہوں مجھے اگر ملے ایسے کہ جہاں پہ مجھے یہ پتہ ہو کہ ہاں جی یہ بلوکس بہت ساری تعداد میں ایک جیسے بہت ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو ضرور کروں گی لیکن ابھی میں بلوکس کرنے کر رہی اور دوسرے بلوکس میں نے کہا تھا ضرور چیک کر کے لو ہلکا سے بھی کریک ہونا وہ بلوک مت لینا جیتنا بھی پسند آئے آپ کو وہ ٹوٹ جائے گا اچھا اب جیسے یہ بلوک ٹرنٹنگ کا کام تو میں کر رہی ہوں میرے پاس یہ مٹیریل جو ہے کیمیکل سارا ہوتا ہے صحیح ہے تو آرڈر آتے ہیں یا جو چیز ہوتے ہیں وہ تو میرا چل جاتا ہے صحیح ہے لیکن بلوکس کا یہ ہوگا کہ میں وہ پے کر کے بلوکس لے کے آنگی ابھی میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ مجھ سے دس لوگوں نے پوچھا بلوک ٹرنٹنگ کیٹ کیا ہے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے رمضان کے بعد آپ کریں گے کب کریں گے تو میں نے کہا انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوتا ہوں ہمیں بتا دیں کیٹ پرائس ہم کنفرم ہم نے لینا ہے وہ سارے کے سارے غائب اب خود سوچو نا کہ اگر میں بلوکس لے اور وہ میں پے کر کے لاؤں گی تو میں تو فس گیا اس لئے جب تک مجھے کنفرم نہیں ہوگا آپ سیریس سیریس بارس اچھی دادہ میں نہیں ہوگا تب تک مہیں رسک نہیں لے پہلے میں نے کہا بلوکس کی نہیں سیل ہاں کبھی بھی نہیں کیا سیل ٹھیک ہے کٹ کا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ تو خیر میرے استعمال میں آ جاتی ہے چیز سے اور یہ خراب بھی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی ٹینشن ہوں تو آپ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو یہ بھی ہے کہ ہو جائے گا استعمال خراب بھی نہیں ہونے والی چیز ٹھیک ہے لیکن بلوکس ایکسپنسیو ہوتے ہیں کٹ سے زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کہاں تک پرائیس جاتی ہے اور جب اچھے بلوکس ہوں تو ان کی پرائیس جو ہے 300 اتنا سا بلوک 300 400 کہیں نہیں گیا صحیح ہے نا تو آپ لوگ یہ جو ہے کٹ کا پوچھو گے کٹ کی میں نے پرائیس بھی اور ابھی میں نہیں لے رہی آرڈر ہاں فی الحال کوئی آرڈر نہیں لے رہی اور یہ کہ آرڈر آپ کا تب ہی انفرم ہوتا جب ہمیں فور ایڈانس پیمنٹ کیسے ہی ہوگی تو آپ کو آرڈ کریں اور پھر آفٹر سیڈی فینڈ کیونکہ آپ لوگ کوچھتے ہو کہ جی اچھا ہے نہیں ہم نے لینا ہے لینا ہے جب آپ کہتے ہو کہ اب آپ جا رہے ہو مارکٹ سے وہ چیز لینے کے لیے کیمیکلز اپنے پرشیز کرنے یا آپ زیادہ کونٹیٹی اٹھا رہے تو اس کے بعد آپ لوگ غائب ہو جاتے تو وہ چیز غلط ہے جب تک اب نہیں ہوگی آپ لوگوں کی پیمنٹ نہیں ملے گی میں کوئی آرڈر نہیں لوں گی ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا ایڈر سیٹیز کا تو بھی فیلم ہاری ایڈر سیٹیز کا ایڈر سیٹیز کا ایسے بھی میں نے لے رہی یہ صحیح ہے اچھا دوسرے ایک اور ہیں جو سبسکرائبر تھے انہوں نے کہا جی آپ کو ہاں ہاں دوسرے یہ ہے کہ جتنی یہاں پہ چیزیں ملیں بلوک ٹرنٹنگ کی میں یہ دیکھ رہی ہے کہ دوسرے شہروں میں نہیں مل رہی اور مجھے سوال بھی ہی آرہے ہیں کیونکہ کراچی میں تک زیادہ کام ہوتا ہے تو یہاں پہ زیادہ آرام سے مل جاتی ہیں چیزیں اور نالیج بھی یہاں پہ زیادہ ہے کام چل رہے ہیں دو بچھی اپنے بیزنسز بھی کر رہے ہیں ہاں یہاں پہ کر رہے ہیں آپ دھر سے کافی کام چل رہے ہیں کیونکہ دوسرے شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کمرشل چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ تھوڑا وائٹ کرتے ہیں بتانے سے بھی آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بھائی یہ دو کیمکل ہم نے مل کے بنا دی اور بس یہ جسروں سے میں نے ایک اس میں دیکھا وارنش فرنیچر کی وارنش میں گولڈن کلر ڈال کے وہ کپڑوں پہ کر رہے ہیں بھائی کسی نے بتایا ہو تو وہ کر رہے ہیں فرنیچر کے وارنش پہ تھوڑی ہوتا ہے گولڈن کلر ڈسٹ ڈال کے کبھی بھی نہیں کرنا سمیلی آتی رہے گی جس طرح سے کسی کو بولا بلوک پرنٹنگ پیسٹ کا میں نے کہا ہے اور وائٹ پیسٹ دونوں میں زمین آسوان کا پھر گیا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ہی استعمال ہو رہی تو غلط بول رہا ہے اس کو کوئی نالج نہیں ہے یا وہ دینا نہیں چاہ رہا آپ کو چیز یا اس کے پاس ہوگی نہیں انفرمیشن بھی نہیں دوسرے نہیں کر رہے کیونکہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ایک ٹائنز یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو اپنی شرٹ بنانی پھر تو ہوں فیبرک کلر لے اس سے بنا لو شرٹ لیکن وہ ریجنل والی لوک نہیں آئے گی جو پروفیشنل لوک ہے وہ نہیں آئے گی اس میں تو بلوک پرنٹنگ پیسٹ اور وائٹ پیسٹ میں زمین آسوان کا فرق ہے ٹھیک ہے بلوک پرنٹنگ پیسٹ ہوتی ہے لائٹ کلر کے کپڑے آپ اس کے اوپر پرنٹنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ بلوک پرنٹنگ پیسٹ وہ لائٹ پیسٹ بھی ہو جاتی ہے وہ لائٹ کلر پر وہ صالیڈ لوک دے گی صحیح ہے صالیڈ بھی اور اس میں بی بی شیرٹ بھی بن جاتے ہیں میری ویڈیو دیکھو بار بر دیکھو اور ایش کرو ٹھیک ہے اچھا اور بیک سے بولا ہے کہ بیک سے دیکھنا چاہیے یہ نہیں لازمی نہیں ہے اگر کپڑے موٹا تو بیک سے کم دیکھے گا بلکہ بہت دیکھتا نہیں ہے لیکن اگر جتنا کپڑا پتلا ہوگا تو دوسری سائیڈ سے بھی دیکھے گا کوئی فرق نہیں بڑھتا بس کلر پکا ہونے جی یہ ہے کہ آپ نے اس کو جب بلکل ڈرائ ہو جائے اس کو بیک سے آپ نے پریس کرنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ بکنا جب آپ بلک پرنٹنگ کر لیتا ہو اس کو چوبیس بھنتے کے لیے آپ نے درائی ہونے دینا تو اس کے بعد اس کو پیچھے سے اس کے اس طریقے لیتا ہوگا بیک گرونڈ سے آپ کا آواز آئی کہ میری ڈیریکٹر ہیں ان کی ہدایت پہ میں چلتی ہوں وہ نے ایک آواز آتی ہے کہ نہ بھائی آپ نے کوئی بھی کپڑا پرنٹ کیا چوبیس گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھ دو سوکھنے کے لیے بھول جاؤ کہ آپ نے کچھ پرنٹ کیا ہے اس کے ٹونٹی فور آرز کے بعد آپ نے اس کو بیک سے کرنا ہے اچھے طریقے سے اس طریق مل مل کا کپڑا رکھ لو اور اس کو اچھی طرح سے پریس کرو جب آپ پریس کر لوگے تو اس کے بعد دوڑی دوڑی دھونا نہیں اس کو پندرہ دن آپ نے دینا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور وہ بھی کپڑا بھگو دو اس کو ہلکے ہاتھ سے رگڑنا مت کیونکہ ہینڈ میڈ چیز ہوتی ہے ہینڈ پرنٹنگ ہے وہ بھی ہونے شروع ہو اچھے ایک اور چیز بھی میں دیکھ رہی تھی یہ جو آپ کو سوٹ مل رہے ہوتے ہیں بلوک پرنٹنگ کے 1500 میں مل رہا ہے دوہزار میں مل رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں اس پر سے بڑی جلدی کلر نکل جاتا ہے تو اچھا ہے کہ آپ لوگ خود بنا لو نہیں تو مجھ سے پرچیز کرو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ لوگ دیکھ رہے ہو اور میرا چینل بھی سبسکرائب کرویں تو مزید سبسکرائب کرویں دوستوں کو بولیں فرنڈز کو بولیں گھر والوں کو بولیں سب کو بولیں اور میری باقی ویڈیوز چیک کرویں دوسرے یہ بھی ہے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے رہے آپ کو اس سے آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ میں اور مزید کیا کیا کرتے ہوں میں تائر ڈائی بھی کرتی ہوں سٹیچنگ بھی کرتی ہوں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو میں اس میں تائر ڈائی کی بھی آپ کو دکھاؤں گی سوٹ کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے تو اور یہ کہ سٹیچنگ کا بھی اگر آپ کو ہے انٹرسٹ ہوئے آپ مجھے بولیں گے تو میں آپ کو سٹیچنگ کی کلاسز بھی دوں گی پچھلی پیدا کی ویڈیوز ہیں اس میں ہمارے ہیں تائر ڈائی کی شیئر کرتے ہیں جو پچھلی ویڈیوز ہیں اگر آپ چیک کرو گے تو اس میں تائر ڈائی کی بھی آپ کو ملیں گے ایون میں نے ہینڈ پینٹڈ جو ہے اور ایک سوٹ بھی آپ کو سکے دکھایا ہے تو وہ بھی ضرور میری ویڈیو چیک کریں تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہ والی دیکھیں یہ بھی دیکھیں لیکن وہ والی ویڈیوز بھی دیکھیں ان کے بھی ویوز بڑھائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی یہ ویڈیو میری آج کی جو ادھر پاکستان میں جو میرے سبسکرائبر اور آؤٹ آف کنٹری سبسکرائبر ہیں ان کے سوالوں کے جواب کیلئے تھی تو آئی ہوپ سب سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے خوش رہیں خیال رکھیں اپنا ہمیں دعوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ لیکن